आपके साथ मैं हूँ रशना शुरुबात करेंगे सूपरफास्ट हंड़र की बिहार के नालंदा में बार के कहाई से एक और मकान जमीदोष हो गया सोब सराह आए पिछले क्ताई दिनों से बार के पानी ने तीन मनजिला मकान के नीप को इतना कमजोड कर दिया कि मकान भरबरा कर गिर गया इलाके के कई और घरों पर भी बार का ख़ता मंगा रहा है बार के नालंदा में बार से मरने वालों के संक्या दस तक पहुच गई है कोलकाता से आए एंडी आरेफ और एसलियारफ की टीमें यहां बार में फसे लोगों को बचाने में जुटी है यहां पंचाने में नदी का पानी कई गावों में घुस किया है जिसे लोग बार के बीच ख़ता है बियार के सुपाल में कोसी नदी का तांड़ जा रही है कोसी का पानी जिले के तीन तहसीलों के सैकडों गाओं को अपनी चपेट में ले चुका है ہزاروں کے آبادی پلائن کرنے کو مجبور ہے ان کے سامنے پینے کے پانی اور کھانے کی بکٹ سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے یو پی کے الگ الگ زلو میں آئی بار سے مرنے والوں کی سنکھا 48 ہو گئی ہے راجی کے نو سلو میں بار کے ستی بنی ہوئی ہے بار سے بہرائیچ میں 21 شاہ وستی میں 10 بلرامپور میں 2 لکھینپور کھری میں 11 اور سیدھا پور میں 4 لوگوں سہی تکھل 48 لوگوں کی موت ہو گئی ہے یو پی کے فیضاباد میں سریوں ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہے 2 گھنٹے 1 سنٹی میٹر کی رفتار تجازتر بڑھ رہا ہے دلے کی تین تحصیلوں کے درجنوں گاؤں سریوں کے پانی میں ڈھوک چکے ہیں سریوں کا پانی اب شہر میں گھوس رہا ہے جس سے حالات اور بگر گئے نیپال میں بنبسہ بیرات سے گھاگرہ میں بھاری ماترہ میں چھوڑے گئے پانی نے یو پی کے گونڈا میں تباہی مسانی شروع کر دی ہے یہاں کی دو تحصیلوں کے تین درجن سے زیادہ گاؤں بار کے پانی میں ڈھوک گئے ہیں جس سے ان گاؤں کی چالی سزا سے زیادہ آبادی مشکل میں کر دی ہے یو پی کے بارہ منگی میں بھی بار کا کہہ جاری ہے ہائی وے پر پانی پھنڈے سے گاریوں کی آواج آہی چھپ ہو گئی ہے این ایس ٹونٹی ایک کا بڑا حصہ بار کے سیلاب میں سما چکا ہے یو پی کے کئی حصوں میں بھی بار کا کہہ جاری ہے مجفرنگر میں سونالی ندی میں اوفان کے وجہ سے کئی علاقے بار کے چپیٹ میں ہیں درجنوں گاؤں میں بار کے کہہر سے سیکڑوں لوگ مشکل میں ہیں بار سے کئی علاقوں کے راستے اور سر کے سیلاب میں سما چکے ہیں جو سے لوگوں کا آواج آہی میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بار کے بھیاوے حالات دیکھ دیں گوئے سیکڑوں لوگ اپنے علاقے سے پلائن کر چکے ہیں مراد آباد میں بھی کئی علاقوں کے لوگ بار سے بے حال ہیں سرکو پر پانی بڑھنے سے لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہری دوار میں گنگا میں آئے اور سوپان کے چلتے خالات بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں گنگا کا پانی سٹھ بندھ توڑ کر سرکو پر بہ رہا ہے بیرنگی کیام کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے گنگا کے اوفانتی لہروں کے بھی سے ہو کر گزر رہے ہیں جسے کبھی بھی بڑا حدثہ ہو سکتا ہے یہ دسویلیں ہردوار کے زلہ رکارے کیام سے مہج ایک کلومیٹر دوری کی ہیں بیرنگی کیام پلاکی کے لوگ اوفانتی گنگا کو اس طرح پار کرنے کو مضبور ہیں تو شاہست کے اور سن کے آنے جانے کے کوئی ویکلپک برستان نہیں ہے جسے لوگ کافی پریشان ہیں سمکہ دھیما جی لکھیم پور سمیت کئی زلوں میں بار کا کہہ دیکھنے کو مرہا ہے یہ کئی گاؤں پانی میں دور چکے ہیں دلے میں پولس مدھرنی پروز اور فوجی نام کا ایک اینامی بدماش مارا گیا سونیا بیہار علاقے میں بیس انکاؤنٹر میں بدماش پروز کمپیل اس سے غیل ہو گیا تھا اور بعد میں اس نے اسکتال میں جب دے گیا دلے پولس کی کانسٹیبر شیوراش تومر کی ہتیا کے آروپی پیروز کے سونیا بیہار میں آنے کی سوشنا سپیشل سل کو ملی تھی پولس نے اسے سرنڈر کرنے کو کہا لیکن اسے بودیاں چلا دی جس کے جواب میں پولس نے بھی فائرنگ کی انکاؤنٹر میں مارے گئے 28 سال کے فروز پر ہتیا اور ڈکایٹی کے درجن بھر کیس تھے جولائی میں اس نے کانسٹیبل کے ہتیا کی تھی جس کے بعد دلے پولس اسے سرگرمی سے خوش رہی تھی یوکی پولس کو بھی کئی معاملوں میں فروز کی تلاش کی دلے کے بجرد پورا میں دبنگو نے انجینئری کے ایک شاتر پر جان نیوہ حملہ کیا چاکو ڈنڈے اور روڈ سے ہوئے ساملے میں چھاکو کو کمپیر چھوٹے آئے ہیں بتایا جارہا کہ اس نے اپنی دکان کی رائے میں رینے جمعہ کر دیا تھا جس کے بعد حملہ کیا گیا دلے کی مالوی نگر علاقی میں دو لڑکیوں کے ساتھ ریک کا سنسنکیز معاملہ سامنے آئے ہیں دونوں لڑکیوں کی شکایت کے بعد پولس نے آنن فانن میں ایک آروپی یوک کو پھرا سکنے لے دیا دو لڑکیوں سے ریپ کیس ماملے کو دلی پولیس سندگ دیمان رہی ہے بتایا جارہا کہ لڑکیاں مدیکل میں سہیوگ نہیں کر رہی ہیں پولیس نے اس ماملے میں ابھی کیس داشت نہیں کیا ہے اور جان چل رہی ہے دکشن پورو دلی کے ایک فائف سٹار ہوتل میں گینگریپ سنسنکیز معاملہ سامنے آئے ہیں ہوتل میں ایک نرس کے ساتھ گینگریپ کو آپ پڑیت نرس نے نظام الدن تھانی میں شکار درج کرائی پولیس نے اس ماملے میں دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے دو لوگوں ہوتل کی کمشاری بتایا جارہا ہے پولیس نے اس ماملے میں سی سی ٹی او پوٹیج موبائل ریکارڈ کھنکال رہی ہے یو پی کے کنناؤن سے گینگریپ کے بعد درندگی کا ماملہ سامنے آئے ہیں کورینا گاؤں کی ایک منلہ سے پہلے تین لوگوں نے گینگریپ کیا اور پھر منلہ کو اندروسٹ کر اس کی ہی ساری سے اسے پیر موقع گیا کنناؤنج گینگریپ کیس کا مکہ آروپی گاؤں کے سکول کا پرنسپل ہے اور اس کی ماں گرام پردھان ہے پولیس نے پرنسپل کو تو گرفتار کر لیا لیکن اس کے دونوں ساتھی اپنی پولیس کی پکڑ سے باہر یو پی کے فیضاباد میں گینگریپ اور ہتیا کے سنسرین کیس بارداد کی بات پوری علاقی میں تناب کا ماحول ہے پورا علاقہ پولیس تھانبی میں تبدیل ہو گیا ہے پولیس کی تنابی اور گشتی بڑھا دیگی سے ایسے پہنے کل پولیس نے لڑکی کا شو جورن تفن کر آیا تو معاملے نے دون پکڑ لیا نرخیہ کانٹ جیسی درندگی کے بعد پولیس کی کرتون سے لوگ ناراض ہیں گینگریپ پیڑت کے بھائک آروپ ہے کہ پولیس نے چاروں آروپیوں میں سے سرٹیک کو ہی گرفتار کیا ہے باقی آروپیوں کو بچانے کے لیے پولیس لیپا پوتی کر رہی ہے گھر والوں کے مطابق پیڑت نے آخری سانس لینے سے پہلے کانٹ پور کی کینٹ تھانے میں تینات پورو سی او امرجی شاہی کو ریپ کیس میں کوٹ نے دس سال کی سنزا سنائی ہے کوٹ نے شاہی کو ناوالک لڑکی سے ریپ کا دوشی ٹھہ رہا تھا سال 2012 میں اس کیس میں کوٹ نے شاہی پر پچاس ہزار تا جرمانہ بھی لگایا ہے بھارک کے کڑے رکھے باوجود پاکستان کے اچائک آج بھی کشمیر کے الگاوادی نیتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں ڈلی میں پاک کے اچائک عبدالباسد سے ملنے سید علی شاہ گلانی پہنچے میروائیز عمر فاروق اور یاسن ملک دیں ملنے والے کنر باچیت بند کرنے کے بھارت کے فیصلے پر پاکستان نے اتراز جتا ہے الگاوادیوں سے ملاقات کے چلتے بھارت نے ویدیش سچو دستر کی وارتہ پرد کر دی تھی پاکستان نے کہا کہ ایسے فیصلے سے دوستانہ رشتے بڑھانے کی کوشش پر گہرہ دھکا لگا ہے اس سے پہلے پاکستانی اچائک عبدالباسد کی اور سے کشمیری الگاوادیوں کو باتشیت کے لیے بلائے جانے کی بات بھارت سرکان نے باتشیت رد کرنے کا فیصلہ لیا تھا پچیس اگست کو بھارت اور پاکستان کے ویدیش ستیبوں کی باتشیت ہوئے پاکستان کے ساتھ باتشیت رد کرنے کی فیصلے کو اگریمنٹوی راجمہ سنگھ نے سہی چھہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ سچو دستر کی وارتہ سے پہلے الگاوادیوں سے پاک اچھا ہے اس کی ملاقات سہی نہیں ہے رکشا منٹری ارنجیتلی نے بھی باتشیت رد کرنے کے فیصلے کو صحیح بتایا انہوں نے کہا کہ سیما پر لگاتار گولی باری بتاتی ہے کہ پاکستان رشتے سدھانے کو لے کر اماندار ہو تو آباوی کہے کہ پاکستان اور پاکستان کے بھیتر جو طاقتے ہیں وہ رشتے سمان میں ہوں تو نہیں چاہتے پاکستان مسئلے پر کانگریس آنسٹر کیپٹن امرندر سنگھ نے موڈی سرکار کو نشانے پھلیا انہوں نے کہا کہ باتشیت شروع کرنے کا پیسلہ لینے سے پہلے سرکار نے ٹھیک سے ہوم برس نہیں کیا تھا جسٹان رتیجہ سامنے آ رہا ہے جمو کشمیر کے ایک بکواڑا میں ایک آتنکی کو مار گرائے گیا بلوان سیکٹر میں جب آرمی کی اور سے سرچ آپریشن چلائے جا رہا تھا تب ہی وہاں سے پہ آتنکیوں نے فائرنگ شروع کر دی جوابی کاروائی میں ایک آتنکی کو مار گیا پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے بیتی راج جمو کے ارنیا سیکٹر میں دیو راست پھر فائرنگ کی گئی پاکستان کی اس فائرنگ کا ویسپ کی طرف سے موتو جواب دیا گیا اس سے پہلے رویوار کی رات کو بھی پاکستان نے ارنیا اور آرسپورا میں فائرنگ کی تھی اور بیتی رویوار کی بیس چوکیوں کو نشانہ بنایا تھا ساتھی آرسپورا کے کلگاووں میں بھی فائرنگ کی گئی تھی اور موتا آتنگ کی گئی تھی بیتی رویوار کی دیریکٹر جنرل ڈی کے پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان کی فائرنگ کا موتو جواب دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ فائرنگ کی آرنگ میں پاکستان آتنکیوں کی دوسپیٹ کرانے کی فیرات میں ہیں دیکھیں وہ لنگے نہیں یہ پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے فرسٹ فائر ان کی طرف سے آتا ہے لیکن جب فرسٹ فائر آتا ہے تو جوٹا آپ نہیں بیٹھ سکتے جب ایک بار فائر آتا ہے تو اس کا ہم بہت جوجست جوابی کاروائی کرتے ہیں سینہ پرموک جنرل ڈلبیر سوہاگ نے بھارٹے سیما میں چینی سینہ کے گھسپیٹ کرنے کے خبروں کو خارش کیا ہے ایسے خبرے آئے تھے کہ لدھاک کے پاس بھارٹے سیما میں قریب 25 کلومیٹر اندر تک چینی سینٹ آگرز ہوتے تیسی خبرے آئے تھے کہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے جوان لدھاک کے پاس قریب 25 کلومیٹر تک بھارٹے سیما میں خرس آئے تھے چینی سینکوں نے پوسٹر بھی لہر آئے تھے جس نے لکھا تھا کہ یہ چینی علاقہ ہے یہاں سے لوٹ جاؤ سماتھواتی پارٹی میں امر سنگھ کی بابسی کے خیاس اور تیز ہو گئے ہیں لکنوں میں امر نے سپی سپریمو ملان سنگھ یادب یو پی کے سی ایم اکھلیش یادب اور شرپالی یادب سے ملاقات کی حالانکہ امر نے یہ نہیں بتایا کہ بات چیز کیا ہوئی ہنگام آہے کے اوپر ملاقات ہی تو کی ہے چوری تو نہیں کی ہے ڈاکھا تو نہیں ڈالا ہے امر سنگھ اور ملان سنگھ یادب کے ملاقات قریب 40 منر تک چلی حالانکہ امر سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی نہیں نیچی اور پاریوارک ملاقات کی سماد وادی پاتھی میں واپسی کو لے کا اور امر سنگھ کچھ نہیں کہہ رہے لیکن انہوں نے یہ سنگے ضرور دیا ہے کہ ملان سنگھ یادب بلائیں گے تو وہ نہ نہیں کہہ پائیں گے یہ جب بھی بلائیں گے جب بھی وہ سیدھے بلائیں گے اور ہمارے ان کے بیچ میں کوئی مجیس کا دلال نہیں ہوگا تو ہزار بیچوں کو دوری نہیں پانچ اگرس کو بھی امر سنگھ نے ملان کے ساتھ منچ ساچھا کیا تھا امر کی راجو سبھا سجستہ بھی اسی سال ختم ہو رہی ہے اور مانے جارہا ہے کہ وہ اسی لئے ملان سے میرزول بڑھا رہی ہے من مو جی ہوں من کی باوج ہے آپ راج سبھا جانے کی کہہ رہا ہوں میں ابھی 21 تاری کو لندن لندن سے کھناڑا کھناڑا سے دبائی دبائی سے ہنگری بودھا پہ جا رہا ہوں چودھان منتری نرین موڈی آج ہریانا کی کیتھل پہنچے ہیں حسار چندگر ہائیوے پر کیتھل سے سیبانی تک بننے والے فورڈ لین سڑک کی بوادھار شلہ رکھیں گے اور بھومی پوجن کریں گے ان کے ساتھ ہریانا کی مفرمنتری بھوپیندر سنگھ ہوتا موجود بھی کیتھل سے سیبانی تک 138 کلومیٹر لنبی فورڈ لین سڑک کی لاکر 1400 کروڑ آئے گی اس پروجیکٹ میں 23 انڈرپاس 21 کلومیٹر لنبی سرویس روڈ ساکھ شہروں میں بائی پاس اور چار شہروں میں ریل بے اوبر بریش بھی بنیں گے یہ کام دھائی سال میں پورا ہوگا اس کارکرم میں پی ایم کے علاوہ سادک پریبہن منتری نتن گھڑکری رکشہ راجی منتری راو اندرجی سنگھ سمیت بی جے پی کے کئی نیتا بھی پہنچیں فورڈ لین کے آدھار شلہ رکھنے کے بعد پی ایم کی ایسل میں ریلی کو بھی سمبودھت کریں پی ایم بننے کے بعد نریندر موڈی کا یہ پہلا ہریانہ دورہ ہے موڈی کا ہریانہ دورہ اس لیے بھی ایم ہے کیونکہ یہاں اسی سال ویڈان سبا چناو بھی ہیں چند دنوں پہلے ہی بی جے پی ایڈیک شمیت شاہ نے ہریانہ میں چناوی اپنا شروع کیا ہے پی ایم نریندر موڈی کا اگلا دورہ جھارکھن کا ہوگا موڈی اکیس اگست کو جھارکھن جا رہے ہیں موڈی کے ریلی کو سفل بنانے کے لیے راج بی جے پی جاگوبتہ رتھ چلا رہی ہے موڈی یہاں پاور گرٹ کا آن لائن ادھاٹ کریں گے بی جے پی ادھیکش امیشہ نے لکھنوں میں بی جے پی دفتر میں ہم بیٹھک کی بیٹھک میں بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ ادھوں نے ویڈان سباپ چناو کو لے کر منپرنا کی اور چناوی برنی کی بنائی اور اس کے پہلے بی جے پی ادھیکش بننے کے بعد پہلی بار یو پی پہنچے امیشہ کا زور لار سواغت ہویا لکھنوں کے بی جے پی دفتر میں امیشہ کے پھول مالاؤں سے اگوانی ہو بی جے پی کے داشتر ادھیکش امیشہ کل پی ام کے سنسدک شیطر وارانسی دوری پر جائیں گے یہاں امیشہ پردھان منتری کے جنس کمپر کارالے کا اوٹھاٹن کریں گے جسے میری پی اموں کو نام دیا جا رہا ہے کینڈر سرکار آرٹیو یعنی کی ریجنل ٹرانسپورٹ آفس کی ووستہ کو ختم کرنے والی ہے سڑک پرگہن منتری نتنگرکدی نے اعلان کیا ہے کہ آرٹیو کی جگہ کچھ ہی مہینوں میں ایک نئی ووستہ شروع کی جائے گی پردھان منتری نرین رمودی نے یوکشن آئیو کی جگہ نئی سنسدہ بنانے کو لے کر جنرل سان سے آئیڈیا مانگا ہے پندھا اگرز پول لال کلے سے پی ام نے یوکشن آئیو ختم کر نئی سنسدہ بنانے کا اعلان کیا ہے دیونگت بی جے پی نیتا گوپینات منڈے کی بیٹی پنکجا منڈے نے مہاراشت میں ویڈھان سبھا چناؤ کو دیکھتے ہوئے چناؤے بیگل پھونگ دیا ہے پنکجا راجی ویعاپی سنکھرش یاترہ شروع کرنے جاری ہے دو سبتہ چلنے والی یاترہ میں پنکجا راجی کی نواسی ویڈھان سبھاوں کا دورہ کریں گی ویہار میں ویڈھان سبھا اگر چناؤ کے لئے بوچ مانگنے دربھنگا پہنچے سیم جیترنا مانسی نے جنتا کو ہی پاگل بتا دیا کوئی کام نہیں ہوتا حلہ کرنے سے چھوٹ جب رہو حلہ کرو گے تو کہا دیں گے کہ تمہارے لئے کچھ نہیں ہوگا حلہ کرتے رہو دراصل دربھنگا میں ایک چناؤ بھی ریلی کے دوران کچھ لوگ گھنگامہ کر رہے تھے سیم مانچی نے ان سے چھپ رہنے کو کہا سیم کے اپیل کے بعد بھی جب پردرشن کاری چھپ نہیں ہوئے تو سیم ناراض ہوگی پنگار میں یوہ کانگریس کی کارکرتاؤں نے اس دنگ پرمک موہن بھاگوت کے خلاف پردرشن کیا موہن بھاگوت نے بتا بیان دیا تھا کہ بھارت ایک ہندو راشو ہے اور ہندو اس کی مہچان گیر سکیمتو کو لے کر ریلائنس کے خلاف جانس کی معاملے میں کیجوال کو جھٹکا لگا ہے دلی سرکار کے وکیل نے ہائی کورٹ میں کہا کہ انٹی کرپشن بیورو کے پاس اس معاملے میں جانس کا کوئی ادھکار نہیں کیجوال سرکار کے آتیش پر اس معاملے میں ریلائنس سمیت کئی لوگوں کے خلاف کیج درش کیا گیا تھا ایسی پی نے مکیش شمبانی پوروکینڈری پٹرولیا منتری پورکینڈری منتری مولی دیونا سمیت کئی ادھکاریوں کے خلاف کیج درش کیا تھا نابالی کی یوششن کی آروپی آسارام کو سپریم کورٹ سے رہاب نہیں ملی انہوں نے زمانت کے لیے سپریم کورٹ میں ارجی لگائی تھی آسارام کو جیر میں ہی رکھنا ہوگا آسارام کی طرف سے سپریم کورٹ میں ارجی لگا کر تواصلہ کا حوالہ دیتے ہوئے زمانت کی مانگ کی گئی تھی جس پر سپریم کورٹ نے تین ستمبر تک میڈیکل ریپورٹ مانگی ہے بیہار کے موتیہاری میں مزفر پور نرکٹیا گنچ ریل کھن پر ریل کاری اور آٹو کی ٹکر معاملے میں تین ریل کھنیوں کو نلمت کر دیا گیا سومبار کو موتیہاری میں ٹرین اور آٹو کی ٹکر میں انیس لوگوں کی موت ہو گئی حادثے میں مارے گئے سبھی لوگ ایک ہی پریمار کی تھے آٹو میں سواب لوگ مندر سے پوجا کر کے لوٹ رہے تھے ٹکرے تین زوردار تھی کہ آٹو کے پرخط چھوڑ گیا یوپی کے مغل سرائے میں سکھل جی ہائے سٹیشن کے پاس ایک مالگھاڑی پٹو سے اتر گئی مالگھاڑی کے پٹو سے اتر جانے کی وجہ سے اس روٹ کی ٹکوینوں کی آواج آہی کئی گھنٹے بعد ہتھ رہی جن ایمی پورس نے ریل کیس کے بروغ میں سکول کے باہر پر رشن کر رہے لوگوں پر لاتو چارج کیا لگنوں میں سومبار کو ویڈان صفحہ کی گیٹ نمبر دو میں ایک سندگ تک شخص نے دارہ توڑ کر ویڈان صفحہ میں گھسنے کی کوشش کی مدھے پردیش کے اندور میں ایک دودھ کاروباری پرچاکوں سے حملے کی لائف تصویریں سامنے آئی ہیں ماملہ گولہ پارک کے مہیشنگر علاقے کا ہے ان تصویروں میں صاف ہے کہ کیسے ایک حملہ بر کاروباری پرچاکوں سے تابر توڑ بار کر رہا ہے دودھ ویاپاری پر حملے کی وارداد دکان میں لگے مومبئی کے ایک سرکار اسپطال میں ڈاکٹر کی بڑی لاپروہی سامنے آئی کورلا کی بھابا اسپطال میں تیل سے زیادہ مہیلہ مریضوں کو غلط انجیکشن لگا دیا گیا جسے ان کی حالت بکڑ دی حالت دیکھنے پر مہیلاؤں کو آنند فانند میں سائن اور کئی ایم اسپطال میں بھنٹی کرتایا گیا جہاں ان کی صفیق کمکھیر بلی ہوئی ہے اس بڑی لاپروہی پر بھابا اسپطال کی ڈاکٹر پلہ جھانے کی کوشش میں ہیں اس ماملے کے بعد اسپطال سوالوں کے گھرے میں آ گیا ہے گھرچن نویڈا کی کاسنا میں بدماشوں نے ایک کاروباری کو گولی مار دی سینجی پمپ پر ہوئی اس کاروباری میں کاروباری مانگے رام گم بھی روح سے زخن ہو گئے دراصل مانگیران جب اپنے کار میں سینجی بھروا رہے تھے تب ہی سینٹرکار میں بدماش پہنچے اور پہلے سینجی بھروا نے کی ضد کرنے لگے اسی دوران کہا سنی ہو گئے اور بدماشوں نے مانگیران کو گولی مار دی نویڈا پولیس نے در دل پہلے ہوئی سارے چودھا لاکھ کی نوٹ کا خلاصہ کیا ہے اس ماملے میں ایک لٹیرے کو بھی گرفتات کیا گیا یوپی کے کازے پور میں ایک شخص نے گھریلوں چھگڑے میں اپنے ہی پریوار کے چار سدسیوں کو گولی مار دی جہپور میں ایک سرکاری اسپتال کی چھت پر بھسکوٹک میں نے اسے سنسنی پھیل گئی گتے کی پیٹی میں بھسکوٹک بکھا گیا تھا دیش پر میں بھوکان شکریشن کا جن موٹسو دھمدھام سے منائے گیا دیرہ تکلو پھرشن کے جن میں جم کر جن بھوکان کے جن کے بعد دیش پر میں ان کے بھکتو خوشی زناچ اٹھے بھجرکیٹسن کے ساتھ بھوکان پھرشن کا حقصہ میں اس واقت کیا پرشن کی جن بھومی مطرہ میں بھگوان کے جن کا انتظار جیسے ہی ختم ہوا چاروں جے کنہیہ لال کی گنجھنے لگا مطرہ میں بھگوان کے جن کے انتظار میں آکے بچھائے ہرکارو بھگ مندیروں میں جمع ہوئے تھے برندہون کی پریم مندر میں بھی بھگوان پرشن کا جن موٹسو دھمدھام سے منائے گیا دلی کے سکون مندر میں بھی بالکوپال کی چھلک پاتے ہی مندر شریف کرشن کے جائے کارے کے ساتھ گنجھنے لگا